بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التشہد تشہد کا بیان تشہد پڑھنا واجب ہے حدیث نمبر بیانو قالا وَقَانَ زَيْدُ بْنُ عَلِي جِنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُلُ فِي الْتَشَهُدِ فِي الْرَكَعْتَيْنِ الْأُولَيَنِ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى كُلُّهَا لِلَّهِ اَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّا يَنْهَدُ قَالَ وَقَانَ زَيْدُ بْنُ عَلِي جِنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْصِبُ رِجَلَهُ الْيُمْنَى وَيَفْرِشُ الْيُسْرَى وَقَالَ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِي جِنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تُجُزِئُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ تَشَهُدٍ ابو خالد واسطی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں امام زید بن علی رضی اللہ عنہ ابتدائی دو رکات کے بعد تشہد میں یہ پڑھا کرتے تھے چار رکات والی یا تین رکات والی نماز ہو تو ابتدائی دو رکات کے بعد یعنی قائدہ علامہ یہ تشہد پڑھا کرتے تھے کہ حمد و سنہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہیں تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے صرف وہی معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں پھر یہ پڑھا کر آپ تیسری رکات کے لئے اڑ جایا کرتے تھے ابو خالد و ستی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں امام زید رضی اللہ عنہ قائدے میں اپنے دائیں پیر کو کھڑا کیا کرتے تھے اور بائیں پیر کو بچھا کر رکھا کرتے تھے جیسا کہ ہم نماز میں بائیں پیر کو زمین پر بچھا دیتے ہیں اور سیدھے پیر کو کھڑا رکھتے ہیں امیلیوں کے بل اور امیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے ابو خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تشہد کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی تشہد واجب ہے اگر تشہد پڑھنا بھول جائے قائد غلا نہ کیا ہو تو پھر سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جاتی ہے سجدہ سہو کرنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے حدیث نمبر تیرینو حدث انہی زید بن علی نبی انجدیہ رضی اللہ عنہم عن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ انہو کانا اذا تشہدہ اتحجیات للہ والسلوات الطیبات الغادیات الرائحات الطاہرات الناعیمات السابغات ما طابا والطہورا والزکاہ وخلوسا ونما فللہ وما خبثا فلغیر اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمد ربده ورسوله ارسله بالحق بشیر ونذیر وداعی ان اللہ بیذنه وصراد منیرہ اشہدو انکا نعم الرب وان محمد نعم الرسول ثم يحمد اللہ ویثنی علیہ ویسلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم يسلم عن یمینی وعن شمالی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تشہد میں جاتے تو یہ تشہد پڑھا کرتے تھے تشہد مختلف ہے امام شافعی کے پاس الگ ہے یہ احناف کا تشہد ہے اور مختلف تشہد مروی ہیں صحابہ اکرام جو پڑھا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ تشہد پڑھتے تھے اس کا مفہوم ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا مومنوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تُو سب سے بہتر پروردگار ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین رسول ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کیا کرتے تھے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتے تھے یعنی تشہود کے بعد درود ابراہیم پڑھتے تھے پھر دائیں طرف سلام پھیرتے تھے اور پھر بائیں طرف سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے یعنی آخری رکعت میں دو رکعت والی نماز ہو تو وہی آخری رکعت ہے اور خائد آخرہ بھی وہی ہے تین رکعت یا چار رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت کا جو خائدہ ہے وہ خائد آخرہ کہلائے گا بہرحال نماز کی آخری رکعت میں آپ تشہود پڑھتے ہیں تشہود کے بعد درود ابراہیم اور دعا معصورہ پڑھ کر آپ سلام پھیرا کرتے تھے